نمشکار دوستو آج پھر آپ کے ساتھ بستے دوں ایک اور نئی کہانی لے کے جو پچھلی کہانی تھی وہ بالو دوکری کے اوپر تھی اور آپ لوگوں کے بہت سارے کمنٹس آ رہے تھے کہ ایک پابلو ایسکو بار پر سٹوری کی جائے تو میں نے پابلو ایسکو بار پر جہاں تب مجھے پتا ہے کہ پابلو ایسکو بار پر اور چینلز نے بہت ساری سٹوریز کی ہیں اور اس میں ہائلائٹ کیا ہے کہ تیرہ کروڑ روپے پابلو ایسکو بار نے اپنی بیٹی کے لیے تھنڈ سے بچانے کے لیے چلا دیا تھے تو میں پابلو ایسکو بار کی لائف کو ناکور کر کے میں اس کے منی لانڈرنگ سسٹم اور ایک ایسے بینک کی کہانی سناوں گا جو صرف اور صرف جہاں تر ڈرگ کارٹلز اور ٹیرریسٹ کے منی کو لانڈر کرتا تھا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی آج کی جو کہانی ہے وہ ہے بی سی سی آئی بینک کی جس کا فل فارم ہے بینک آف کریڈٹ اینڈ کارمز انٹرناشنال یہ وہ بینک ہے جو کی پابلو ایسکو بار کے منی کو لانڈر کرتا تھا خالی پابلو ایسکو بار کے منی کو لانڈر نہیں کرتا تھا یہ لانڈر کرتا تھا سدھان حسین کے پیسے کو بھی سدھان حسین کے منی کو بھی اور ابو نیدال ابو نیدال ایک فلسطین ملٹین ہوا جس کا دیہانت دو ہزار دو میں ہوا تو ایسے ہی بہت ساری لوگوں کے یہ منی لانڈر کرتا تھا خیر جو فوکس ہے وہ پابلو ایسکو بار کے منی لانڈرنگ سسٹم کے اوپر ہے ایک بینک کے اوپر ہے کہ انہوں نے کیسے اس کو فاؤنڈ کس نے کیا اور یہ کیسے منی لانڈر کرتا تھا جو بی سی سی آئی بینک ہے اس کو انٹرناشنالی جو کچھ لوگ ہیں اس کو یہ بھی بولتے ہیں کی بینک آف کرکس اینڈ کرمنل انٹرناشنال کیونکہ یہ جو بی سی سی آئی بینک تھا یہ سب سے زیادہ ایکاؤنٹ ہولڈ کرتا تھا آپ کے ٹیرریسٹ کے ڈرگ کارٹلز کے اور بہت سے ایسے لوگوں کے جن کے لیے جو کی موسٹ وانٹڈ تھے یو ایسے میں اور اور کنٹریز میں تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی شروعات کہاں سے ہوئی یہ جو بینک ہے اس کو فاؤنڈ کیا آگا حسن عبیدی نے آگا حسن عبیدی جو تھے لقنو میں پیدا ہوئے دورنگ دی بٹش راج کے ٹائم یعنی پری انڈیپینڈنس اور اس کے بعد وہ پاکستان جا کے بسے عبیدی نے اپنا کریئر جو ہے بینکنگ کا کریئر جو ہے وہ شروع کیا تھا حبیب بینک سے جو کی پری انڈیپینڈنس پاکستان میں ایک بینک ہوتا تھا اور اس کے بعد انڈیپینڈنس کے بعد اور اس کے انڈیپینڈنس کے بعد 1972 میں انہوں نے ایک بینک فاؤنڈ کیا جس کا نام دی ہے بی سی سی آئی بینک آف کریٹڈ اینڈ کامرس انٹرناشنل اور اس کے نیمے جو میجر شیئر ہولڈر تھے جو اس میں جب 1972 میں یہ بینک فاؤنڈ ہوا تو اس میں جو میجر جو شیئر ہولڈر تھے وہ تھے بینک آف امریکہ انٹی اینڈ ایڈ 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 اور بینک کو جو ریزیسٹر کیا بی سی سی آئی بینک کو جو ریزیسٹر کیا وہ لگزم بھرگ میں کیا اور جو اس کے مین ورکنگ آفیسز دکھائے وہ دکھائے آپ کے کراچی اور لنڈن میں یہ ایک ایسا بینک ہوا جو سٹارٹنگ میں ہی آنے والی دس سال کے اندر اندر دنیا کا سب سے بڑا بینک بنا ایسٹ کے معاملے میں دنیا کا جہاں تک میں کو یاد ہے اور یاد آتا ہے کہ دنیا کا ساتوہ لارجسٹ بینک بنا one of the seventh largest bank in the world apart of it جو بی سی سی آئی بینک ہے وہ 1991 میں شٹ ڈاون ہوا اور وہ شٹ ڈاون کیا ہوا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب آتے ہیں ان کی جو منی لانڈرنگ تھی وہ کس طریقے سے تھی کیونکہ اس میں پابلو ایس کو بار کا بھی ایکاونٹ تھا تو کیا ہوتا تھا کہ یہ جو ان کے جو برانچس تھے بی سی سی آئی بینک کے وہ برانچس ستر کنٹریز میں تھے یہاں تک کہ جو جو برانچس کہی جاتی ہیں وہ چار سو برانچس کہی جاتی ہیں اور ستر کنٹریز میں ان کی پریزنس تھی تو کیا اپنے آپ میں ستر کنٹریز میں ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے اتنا آسان نہیں ہوتا اور دوسری بات 1998 سوری 1980s تک آتے آتے اس بینک کے جو اسیٹ تھے وہ 22 بلین ڈالر 22 بلین ڈالر کے ہو چکے تھے اور اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو عبیدی رہے جو اس بینک کے فاؤنڈر رہے وہ عبودعوی کے جو شیخ زیاد تھے جو اس زمانے کے جو شیخ تھے ان سے کافی گھنشت جہا رہا تھا اور عبودعوی میں بھی ان کا ایک بہت بڑا سیٹ اپ تھا دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے ہے کہ 502 ملین ڈالر یعنی 502 ملین ڈالر انہوں نے عبیدی نے پاکستان کی نیوکلئر پروگرام کے لیے بھی ڈونیٹ کیے تھے ویڈاوٹ کسی پروپر پیپر ورک یہ کہا جاتا ہے کہ اس سمیے جو راشپتی تھے پاکستان کی جنرلز یاہو الحق انہوں نے عبیدی کو فون گیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں فنانسز کی شورٹیج ہے تو آپ ہمیں ہیلپ کریے جو بینک جو تھا وہ کراچی کا ہی بیس تھا اور پاکستانی نیشنل عبیدی رہے تو انہوں نے اپنے جیاہو الحق سے دوستی ہونے کے ناتے 502 ملین ڈالر ایک ایماؤنٹ دیا نیوکلئر پروگرام کے لیے کوئی یہ نہیں جانتا ہے ابھی تک کوئی ایسا پیپر نہیں آیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ وہ پیسہ بینک کی طرف سے گیا یا عبیدی نے اپنے جیب سے دیا تھا اس کے بارے میں کوئی بھی جانکاری نہیں ہے دوسری طرف جو ان کی money laundering سسٹم تھا وہ سیمپل تھا اور کیونکہ بی سی سی آئی کے جو برانچ تھیں جو برانچ تھی وہ آپ کی ساؤ امریکہ میں بہت تھی جی ساؤ امریکہ کی میں بات کر رہا ہوں کولمبیا ویننزولا پیرو برازیل اور جو بھی اور بھی وہاں پہ جو کنٹریز ہیں اس میں بہت ہی پریزنس تھی ان کی بی سی سی آئی پینک کی اور جو ساؤ امریکہ ہے سپیشلی کولمبیا ہو گیا یہ سب سے بڑا ڈرک پروڈکشن یعنی کوکین کا سب سے بڑا ورلڈ میں مانا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ ڈرک کی جو آپ کی پیدائش ہوتی ہے جو آپ کی کراپ ہوتی ہے وہ وہ ہوتی ہے اور خود پابلو ایسکوبار بھی کولمبیا کا رہنے والا تھا تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک دن میں پندرہ ٹن کوکین جو ہے آپ کا پابلو ایسکوبار یو ایس پہنچاتا تھا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو اس کی yearly income ہو گئی تھی وہ کہا جاتا تھا 22 billion dollar کے آسپاس پابلو ایسکوبار کی ورث ہو گئی تھی اتنا پیسہ اس نے امریکہ سے ڈرک سے کمایا تھا اب یہ جو پیسہ ہے اتنا سارا پیسہ ہے اس کو money launder کیسے کریں گے اس کو legal money کیسے کریں گے تو اس میں بہت بہت خاص کر بی سی سی آئی بینک اس میں ماہر تھا اور وہ کیا کرتے تھے جیسے کولمبیا میں پیسہ پہنچانا ہے امریکہ سے کیونکہ جو پیسہ اکھٹا ہوا وہ امریکہ کے ہوا میں ہوا یا پی نیو دیشن کیا ہوتی تھی پیسہ اکھٹا ہوا اور ایک پٹیکولر جگہ پہنچا تو وہ پیسہ بینک اکھٹا گر تھا جیسے آپ مانیے 5 ملین ڈالر یا 10 ملین ڈالر اکھٹا ہوا 5 سے 10 ملین ڈالر جو ہے وہ اماؤنٹ اکھٹا نیو ورک کی برانچ میں دوسری طرف یہ جب کہتے ہے کہ صدام حسین اور ابو نیدال ابو نیدال جو ایک فلسطین ملین تھا اس کا ایک 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 لنڈن میں تھا لنڈن والی برانچ میں تھا بی سی سی آئی کی تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ بی سی سی آئی ہیں جب ان کو لگتا تھا amount let's say about 10 million dollars 30 million dollars 100 million dollars any amount that depending on the deal یہ کہتے تھے کہ ہمارے افریقا والے جو ایک نیا برانچ کھل رہا ہے اس میں آپ deposit کریے as in a fist deposit اور ہم اس کے بدلے آپ کو worldwide کہیں پہ بھی چاہیے ہوگا وہ ہم آپ کو دلوائیں گے تو کہا جاتا ہے کہ pablo escoban نے african countries میں جب branches کھل رہی تھے تو کئی million ڈالر وہ پہ انہوں نے reserve رکھا تھا ایک طریقے سے amount reserve رکھا تھا تو اس کے بدل جو service دی گئی کہ امیریکا میں آپ کا fund کھیں پہ بھی collect ہوگا ایک example دے رہا ہوں میں اس میں ICI کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ایک example دے رہا ہوں کہ ہم نے ڈیلی میں پیسہ جمع کرتے ہیں اس برانچ میں اور ہماری ممبئی برانچ میں reflect ہوتا ہے یہ سمپل سا طریقہ ہے تو ایسے ہی کیا ہوتا تھا کہ پیسہ اکھٹا ہوتا تھا ہوا میامی میں کہیں پہ بھی کھٹا ہوتا تھا یہاں تک کہا جاتا ہے کہ پابلو ایس کو بار کا دو ملین ڈالر ایک گروسری سٹور میں رکھا گیا تھا وہاں سے کھٹا ہوا اور وہاں سے ریفلیکٹ دکھایا گیا کسی ہونگ کون کی برانچ میں جمعنی پریزنٹ ہے تو منی لانڈر کا یہ بڑا سیمپل سا سیسٹم ہوتا ہے جیسے حوالہ ہوتا ہے کی منی آپ نے حوالہ آپ کیا ہے کہ آپ کہیں پیسہ دیتے ہیں اور کہیں لیتے ہیں لیکن وہ پیسہ وہاں سے ٹرائیویل ہی نہیں ہوتا ہے تو ایک طریقے سے یہ ورک کرتے تھے اور جو ان کا کہتے ہے کہ 4.9 million sorry billion dollars کا جو cash reserve تھا وہ صرف Colombia اور Venezuela میں تھا BCCI کا تو BCCI کو 1991 میں shut down کیا Bank of England کی وجہ سے کیونکہ Bank of England نے audit کیا تھا تو اس میں یہ نکل گیا تھا کہ لوگ fraud کر رہے ہیں اور money laundering کر رہے دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کی آپ کے BCCI Bank تھا آگا حسن عبیدی جو اس کے founder تھے آگا حسن عبیدی کا 1995 میں اگر I'm not wrong death ہوئی کہتے ہیں کہ heart attack سے ہوئی جب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ killing تھی جس سے بہت ساری چیزیں باہر نہ نکل کے آ سکے دوسری طرف یہ بھی کہانی آتی ہے کہ BCCI Bank جو تھا وہ خاص کا عرب اور پاکستانی لوگوں کو loan دے دیتا تھا without taking proper documentation جیسے کہ آپ bank میں جاتے ہیں تو آپ بہت سارے papers دینے پڑتے ہیں لون لینے لیکن BCCI Bank نے ہمیشہ دریہ دل دی دکھائی Arabs کے لیے اور پاکستانی وں ریگولیٹری سامنے آئی اس کے بعد اس کو شٹ ڈاؤن کیا گیا اور جو مین ریزن تھا اس کو شٹ ڈاؤن کرنے کا کی یہ منی لانڈرنگ کر رہا تھا بہت سارے ڈیزی نیٹی ٹیرریسٹ اور ڈرگ کارٹل کی جو امریکہ کو انڈریک میں تھریک تھا کیونکہ ڈرگ سائٹ کیا تھا کی بلکل واش آؤٹ کر دیں گے پابلو اسکو بار کو جو اگر کسی کو بھی ختم کرنا ہے بلکل جڑ سے ختم کرنا تو سب سے پہلے اس کی فنانشل اور کیا کہتے ہیں اس کی جو پیسے کی طاقت ہے آپ اس کو ختم کریں گے تو سب سے پہلا جو ٹارگیٹ ہوا وہ بینک ہوا کیونکہ فنانشل ہی منی لانڈر بینک کر رہا تھا تو وہاں سے شروعات ہوئی اور پھر کہتے ہیں کہ بہت سارے اور بینک کسے زریعے کوشش کی گئی منی لانڈرنگ کی جو پاسبل نہیں پایا پابلو اسکو بار کے لئے تو یہ بی سی سی آئی بینک کی کہانی جو منی لانڈرنگ کرتا تھا پابلو اسکو بار بہت جل میں ایک اور بینک کی کہانی آپ کے سامنے لے کے آؤں گا وہ بہت انڈرسٹنگ ہے اس بینک کی کہانی کا میں تھوڑا سا آئیڈیا دے دیتا ہوں کی وہ بعد بھی 960 ملین ڈالر اس بینک سے چُرہ لیا گیا اور اس میں سے آج بھی کہا جاتا ہے کہ 300 سے 400 ملین ڈالر آج بھی ریکوور نہیں ہوا ہے تو اس بینک کی کہانی بھی میں آپ کو سناؤں گا ایک international mafia اور international expose میں تک تک کلئے میں آپ سے لیتا ہوں ویرام